نمسکار میں ہوں سواتی بیدنات سواستی سرکشا میں آپ کا سواگت ہے پچھلے کچھ اپیسوڈ پہلے ہم نے بات کی تھی ڈائیبیٹیز کے بارے میں اور اسی اپیسوڈ سے ریلیٹیب ہمیں کئی پتر آئے ہیں ہمارے درشکوں کے ان درشکوں کے پتروں کو آج ہم لیں گے ڈاکٹر شاہ کے ساتھ تو آج ہم اس اپیسوڈ میں درشکوں کے پتر لیں گے اور آپ ان کے سوالوں کا جواب دیجے گا پہلا پتھ ہم نے شامل کیا ہے وہ ہے بریلی کی کلپنا منڈل کا ان کا کہنا ہے کہ ہمیں آپ کا کارکرم بہت اچھا لگتا ہے اس سے ہمیں نئے نئے روگوں کے بارے میں جانکاری ملتی ہے وہ ان سے بچاؤ کے اپائے بھی پتا چلتے ہیں انت میں انہوں نے پوچھا ہے کہ یدی کسی کو ڈائیبیٹیز ہو جائے تو کیا انہیں میٹھی چیزیں کھانا بند کر دینا چاہیے جہاں تک جس کو ڈائیبیٹیز ہوتا ہے یا ڈائیبیٹیز ہونے والا ہے ان کو دو چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ پریوار میں کس کو ڈائیبیٹیز تو نہیں ہے جی پریوار میں ڈائیبیٹیز ہے تو ان کو اپنی ڈائیٹ کا خاص خاص دھیان رکھنا ہے اور میٹھا کھانے کا سوال جہاں تک آتا ہے یہ نہیں کہ ڈائیبیٹیز والوں کو پورا میٹھا بند کر دینا چاہیے اس طرح سے نہیں ہوتا کبھی کبھی وہ بیچ میں میٹھا لے سکتے ہیں چاہے میں بینا چینی کی چاہے دی پیتے ہیں تو سب سے اچھے بات ہیں میٹھے سے بلکل آپ کو پابندی نہیں ہے لیکن ماترہ سے بلکل ماترہ سے کھائیں گے تو اس سے کو نقصہ نہیں ہوتا اگلا پتر آیا ہے ہمیں پوسا بیہار سے ان کا کہنا ہے کہ ہم کو ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے اس کا کوئی آئیورویدک اپچار بتائے میں یہ بتاؤں گا کہ ہماری بیدنات کی جو میڈیسین ہے اس کے اندر ہماری ایک میڈیسین ہے مدھو میہاری گرینیولز اب تو مدھو میہاری ٹیبیٹس بھی آگئی ہے تو ان کو جو ہے وہ دو چمت سبح دو چمت شام کو جو دوسری اوشدی ہو لیتے ہوں گے دوسری میڈیسین ہو لیتے ہوں گے اسی کے ساتھ اس کو بھی لے سکتے ہیں ساتھ میں ہماری ایک اور میڈیسین آتی ہے جس کو ہم چندر پڑھوٹی کہتے ہیں وہ ایک ٹیبیٹ سبح ایک ٹیبیٹ شام کو اس کو لے سکتے ہیں باقی گھرے لو نیم ہیں اور ایسی کچھ کریلا ہے کریلا کی سبجی ہے اس طرح سے وہ دکھاتے رہیں گے تو ڈائیپیٹس جو ہے انڈر کنٹرول رہے گا اور نقصان بھی نہیں کرے گا یدی ایک اوشدی میں آ اور اس میں بتانا چاہوں گا یدی ان کو کمزوری ہے جس کو ہم اوج کہتے ہیں اوج ہے ہماری باڑی کے ایک شکتی چہرے پہ جو ہے تیج رہتا ہے یعنی بیماری سے کئی بارے تیج جو ایک دم کم ہو جاتا ہے تو تیج ہے اور نہیں ہے تو اس میں وہ جو ہے ہماری ایک اوشدی اور ہے اس کو ان بسند کسو مار کر کہتے ہیں بہت ایچھے اوشدی ہے ایک ٹیبلیٹ روز لیتے رہیں گے تو ان کی جو کمزوری ہے ان کا جو اپنا شریر میں جو ایک ویکنس کبھی محسوس کرتے ہیں تو وہ کم جائے گے یہ اگلا پتر ہمیں آیا ہے راجستان سے منوچ خوشواہ کا ان کا کہنا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ موٹے لوگ مدوبے جیسی بیماری سے زیادہ گرست ہوتے ہیں موٹے لوگوں کو اکثر ڈائیبیٹیز ہونے کا ڈر رہتا ہے اور وشش روپ سے یہ دی ان کے فیمیلی میں یہ ڈائیبیٹیز ہے تو ان کو تو بہت ہی دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ فیمیلی میں یہ ڈائیبیٹیز ہے تو ان کو بھی ڈائیبیٹیز ہونے کے بہت چانسے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ پریونٹیو میزرز جو ہوتے ہیں ان کو اپنا بلڈ شوگر جو ہے وہ فریکوینٹلی چیک کرانا چاہیے بلڈ پریشر بھی چیک کرانا چاہیے کیونکہ ڈائیبیٹیز اور بلڈ پریشر دونوں کو آپس میں ایک سمبند ہے تو وہ یہ اپنا اس طرح سے پریونٹیو میزر سے دلیتے ہیں اور اپنے ڈائیٹ وغیرہ دھیان رکھتے ہیں تھوڑا سا ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے وزن کم کرنا تو بہت ہی ضروری ہے یہ اگلا پتر آیا ہے لکھنوں سے امیش جی کا ان کا پرشن ہے کہ مدو میں کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے جیسا سوال انہوں نے پوچھا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی نئے لگ رہے ہیں جنہوں نے کبھی مدو میں یا پھر ڈائیبیٹیز کا نام سنا ہوگا مدو میں کا نام نہیں سنا ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ڈائیبیٹیز تو ایک اہام جو ہے سب جانتے ہیں ڈائیبیٹیز کیا ہے لیکن اینی ہاؤ ڈائیبیٹیز اور مدو میں دونوں ایک ہی چیز ہے مدو اور میہ ایسے دو شبدوں سے بنا ہوا ہے مدو کا مطلب ہوتا ہے میٹھا اور میہ کا مطلب ہوتا ہے بار بار پیشاپ آنا خاص کر کے رات کو رات کو بار بار پیشاپ آتا ہے چار چار پچ پچ بار پیشاپ آتا ہے اور اس پیشاپ کے ساتھ میں ہماری بوڑی کی جو شگر ہے وہ نکلتی رہتی ہے اور باقی الیکشن تو اور ہوتی ہی ہے جیسے بھوک خوب لگنا پیاس خوب لگنا اور وزن کا کم ہونا ایک وششب سے بتائے گیا ہمیں دیکھیں اتنا کھانا کھاتا ہے اتنا پیاس لگتی ہے لیکن دیرے دیرے وزن کم ہونے لگتا ہے ایسا لگے کہ وزن کم ہو رہا ہے اور بوڑی میں وکنے ساتھ ہی جا رہی ہے پیشاپ کے راستے میں کبھی کبھی وہاں جو ہے بوئل ہونے لگتا ہے اور وہ اس کا در ایچھینگ ہو رہا ہونے لگتی ہے پسینہ کو باتا ہے پسینہ میں بدبو آتی ہے اس طرح کی چیزیں جب ہو جائے جو اب نارمل ہے یعنی نارمل لائپ سے الگ ہے بالکل پتہ لگ جاتا ہے آدمی کو کہ میرا پہلے نارمل لائپ تھا اب مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو ان کو اپنا جو ہے اس حساب سے اپنا بڑڈ ٹیسٹ اور بڑڈ شوگر جہا ہے ہائپر ٹینشن بڑڈ پریشر اور اپنا ڈائیٹ اس طرح سے وہ دیا بیارنس سب چیز رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پہ ایسی پرابلم ہوگی تو مدومے ہونے کی کارن جیسے ہم نے پہلے ہی بتایا کہ ایک تو فیملی میں مدومے کر رہنا اور دوسرا جو ہے ہماری جو فالٹی لائپ سٹائل جو ہوتی ہے اس کو ہم باگوار رکھتے ہیں تو اس کو مدومے ہونے کی چانسز بہت زیادہ چاہیں یہ پتھ ہے گوالیر سے بیبھا وشو تیواری کا ان کے عمر چالس وش ہے یہ پچھلے پانچ سالوں سے مدومے سے پیرت ہے یہ کوئی آئیورویدک اپچار جاننا چاہتے ہیں یدی انہوں نے آئیورویدک آوشیدیا نہیں لی ہوگی تو وہ اپنی جو آئیورویدک آوشیدیا وہ لے رہے اتنے سالوں سے لہی رہے ہوں گے تو میں انہوں سے کہوں گا کہ ہماری بیدینات کی آوشیدیا اس میں بہت ہی اچھی ہیں جیسے مدومے ہاری مدومے ہاری گرینولز آتے ہیں مدومے ہاری ٹیبلٹس پہ آتی ہیں اور ہماری دوسری آوشیدی ہے چندر پرواروٹی جو ایک صبح ایک شام پانی سے جو اپنی آوشیدی لے رہے اسی کے ساتھ کھالی پیٹ ان کو وہ لیتے رہے ہماری اور ایک میڈیسین ہے بسند کسما کا جو اماری آوشیدی ہے وہ ایک ٹیبلٹ روز وہ اپنے پانی سے اول دے سکتے ہیں دودھ سے بھی لے سکتے ہیں یہ آخری پت آیا ہے پٹنا سے منیش کمار کا ان کا کہنا ہے کہ آپ کا کارکرم بہت ہی گیانوردھک ہے انپنے انہوں نے پرشن پوچھائے کہ یدی کسی کو مدومے ہو گیا ہو تو اسے کیا کیا سافدھانیاں برتنی چاہیے اس میں ایک تو پہلی سالدھان یہ ہے کہ بلڈ پریشر انڈر کنٹرول بلڈ شگر جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا آہار بیہار جو ہماری ایک لائپ سٹائل ہے اور خاص کر کے آہار کے ساتھ میں ایکسرسائز کرنا یہ تو بہت ہی ضروری ہے ایکسرسائز کریں یوگا ایکسرسائز کریں اور جو ہے کھانپن اپنا سب سے چھتر سکے ٹھیک رکھیں اور یدی وہ انڈر کنٹرول میں رہتا ہے تو یہ ساری پرابلم ان کو نہیں آئے گی اور کمپلکیشنز بھی ان کو نہیں ہوں گے کیونکہ ڈائیبیٹیز کے کمپلکیشنز بہت ہوتے ہیں اور وہ جو کمپلکیشنز ہوتے ہیں وہ بہت ہی بھیانک خطرناک ہوتے ہیں آنک میں کیٹرک ہو جانا آنک میں ریٹن پیتی ہو جانا اس کے بعد میں کہیں چوٹ لگتی ہے تو چوٹ کا نہ بھرنا تو ان کو یہ کمپلکیشنز نہ ہو اس کا دھیان لکھنا چاہیے جو دوائی لے رہے ہیں میڈیسین لے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری آئیردک کی اوشریہ بھی ساتھ میں لیتے ہیں تو وہ ایز ایک کمپلیمنٹری ہی کام کرتی ہے اس میں ہمارے مدومیاری گرینولز ہے اس کے بعد میں چندروروہ وٹی ہے اور ہماری فرسٹ کمپری ہے جس نے چون پراشہ سے نکالا ہے جو شگر فری چون پراشہ جس کو ان پیتے ہیں وہ یہ دی وہ دو چمچ دودھ میں یا پھر پانی سے لے نا تو پانی سے گرینولز ہے اچھا ہے میٹھا ہے وہ شگر فری ہے وہ یہ دو بار لیتے ہیں سبح شام تو وہ جو پرٹیکلر ہمارا گرینولز کا جو ہے شگر فری چون پراش وہ باڑی کو بہت اچھا طاقت دیتا ہے تو میں تو جتنے بھی ڈائیبیٹیس کے لوگ ہیں جتنے بھی ڈائیبیٹیس کے لوگوں نے ہمیں آج پتر رکھا ہے ان سب کو میں یہ خاص کر کے ایڈوائز کروں گا کہ چون پراش تو لے نہیں سکتے تھے جی کیونکہ اس کے اندر شگر ہوتی ہے گھی ہوتا ہے لیکن یہ جو چون پراش ہے شگر فری چون پراش گرینولز جو بیدنات کمپنی نے بنایا ہے وہ یہ میں ایڈوائز کروں گا کہ ڈائیبیٹیس ہو پیئے آپ کو بے دھڑک بینا ہچکے بینا کوئی شنکہ من میں لیے وہ دن میں دو بار دو چمچ جو ہے لے سکتے ہیں اور اس سے ان کو دھیرے دھیرے دی جو ہے ان کو پتا لگے گا اس سے ہمیں کیا لاب ہو رہا ہے بہت ہی اچھے اوشدی ہے اس کا پریوک کریں ڈائیبیٹیس ریلیٹیڈ ہمارے سارے درشکوں کے پتروں کے جواب دیئے ڈائیبیٹیس یا کسی انیہ بیماری کے بارے میں سمادھان چاہتے ہیں تو ہمیں سمپر کیجئے سمپر کیجئے سمپر کیجئے ڈائیبیٹیس موسیقا 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 موسیقا